اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں عزیز الجبار صدق اللہ العظیم محترم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کل نینان میں ہیں اور اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے السلام جل جلالہ جس کے حروفِ علف لام سین لام علف لام السلام جس کے معنی ہے پاکی والا پاکیزگی والا اور سلامتی دینے والا امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السلام کے معنی ہے وہ ذات جو تمام عیوبات و نقائص سے پاک ہو اور اپنے تمام افعال میں کامل ہو اسی طرح اس کی ایک تعریف یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلام الزات کو کہا جاتا ہے السلام الزات کو کہا جاتا ہے جس سے سلامتی کی اور عافیت کی امید رکھی جائے لہذا اللہ کی ذات وہ خالص ہے اور وہ واحد ذات ہے جس سے سلامتی کی اور عافیت کی امید رکھی جا سکتی ہے چنانچہ اللہ مخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے پس منظر میں کہ انسان عادتا اور طبیعتا تین وقت اور تین جگہوں پر خوف کھاتا ہے جو طبعی خوف ہے اور معقول خوف ہے وہ تین مقامات ایسے ہیں نمبر ایک جب انسان پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے بطن مبارک سے نکلتا ہے وہ ایک مکان ہے اور ایک جگہ ہے وہ اس لیے کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں نو ماہ مستقل رہنے کے بعد اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے ایک اجنبی ہے اور ایک غریب چیز ہے جہاں وہ نہ کسی محل کو جانتا ہے نہ کسی جگہ کو جانتا ہے نہ کسی شخص اور کسی انسان کو پہچانتا ہے یہاں کی آب و ہوا بھی اس کے لیے مختلف ہر چیز اور ہر ذرہ ذرہ اس کے لیے اجنبی ہے لہٰذا طبیعتا اس وقت انسان خوف کھاتا ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے یہ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے اور دوسری جو جگہ ہے اور دوسرا وہ وقت ہیں جہاں انسان خوف کھاتا ہے وہ موت ہے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ ڈرتا ہے وہ طبعیتا موت سے آدمی ہر شخص چاہے وہ صالح ہو یا برا ہو یا بدبخت ہو ایک طبعیتا طبعی اعتبار سے وہ موت سے ڈرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان موت واقع ہوتی ہے انسان موت مرتا ہے تب اب یہاں سے اس کی زندگی کے حالات بدل چکے ہیں اب وہ جن لوگوں سے ملتا ہے وہ ان لوگوں کو وہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا نہ ملا تھا نہ دیکھ سکتا تھا نہ اس نے تصور کیا تھا نہ تخیل کیا تھا وہ ایسی ذات سے اور ایسی شخصیتوں سے ملتا ہے اور وہ شخصیتیں فرشتے لہٰذا طبعی اعتبار سے وہ ڈرتا ہے دوسرے نمبر پر ہے اپنی موت پر اور تیسرے نمبر پر ہے جب انسان دو بارہ اٹھایا جائے گا کہ انسان جب قبر میں داخل ہونے کے بعد دوسری مرتبہ ایک مرتبہ موت پانے کے بعد دوسری مرتبہ جب اٹھایا جائے گا محشر میں قیامت کے روز روز محشر میں تو وہ اس وقت بھی وہ سب سے پہلے ڈرہ ہوا ہوگا جو انسان ڈرے گا اس وقت یہ طبعی ڈر ہے طبعی خوف ہے علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب ایک زندگی جب آدمی کا وقت بدلتا ہے آدمی کے احوال بدلتے ہیں تو آدمی کے اندر طبعی اعتبار سے چینجس آتے اور تبدیلات آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے روز محشر میں قیامت کے روز بھی انسان اس وقت ڈرے گا لہذا علماء نے تین باتیں فرمائی تھی اور تین باتیں ذکر کر دی گئی اب اللہ عز وجل نے اپنے انبیاء میں سے کچھ نبیوں کو مختلف صفاتوں سے نوازہ ہے لیکن یہ صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کو ان چیزوں سے بری کر دیا ان خوف سے ہم نے ان کو ختم کر دیا ان اعتبار سے یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوئے ویوم یموتو اور جس دن وہ مریں گے ویوم یبعثو اور جس دن وہ دو بارہ اٹھائے جائیں گے اس دن وہ طبعی خوف سے پاک ہوں گے لہذا ہم نے ان کو پاک کر دیا لہذا اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کے جو صلحہ ہیں فقہہ ہیں ولی ہیں تو اللہ تعالی ان کو اس خوف سے دور کر دیتے ہیں اور یہ خوف ان کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس لئے کہ اللہ تعالی کی سلامتی ان پر اترتی ہے چونکہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے ان کی موت ان کی روح قبض کرتے وقت ان کو موت واقع کرتے وقت فرشتے ان سے سلام عرض کرتے ہیں سب سے پہلے فرشتے ان کو سلام بھیجتے ہیں جیسے ہی فرشتے ان پر سلام پڑتے ہیں تو ان کو ایک طرح کا اتمنان ہو جاتا ہے اور انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا اور اسی طرح وہ دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں بھی وہ ڈر سے بے ڈر ہو جاتے ہیں یہ ڈر ان سے ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے اللہ کا نظام ہے اور اللہ کی قدرت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم پر ہر وقت لگی ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی سلامتی سے ہم جی رہے ہیں اور اللہ کی سلامتی سے ہی ہم مرنے والے ہیں اور روز محشر میں اٹھائے جانے والے اور اللہ کی سلامتی کے بلبوتے سے ہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم پر اس بئی طور ہیں کہ اللہ کی ہر ہوا کا جھوکہ جب تک کہ اس نے ہم پر سلامتی بنایا رکھا ہے تب تک کہ ہم ہوا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح ہم پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح دنیا کی ہر شے کائنات کی ہر شے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں چرند پرند حیوانات ہو نباتات ہو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ملتزز ہو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہم پر سلامتی کا اعلان کر رکھا ہے سلامتی برپا کر رکھی ہے لیکن جس وقت جس لمحہ جو لحظہ اللہ تعالیٰ اس سلامتی کو ختم کر دے گا تو ہماری موت واقع ہو جائے گی کہ اس کے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں لکھے پڑے ہیں اور کئی واقعات انگنت کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں اللہ نے اپنی سلامتی ختم کر دی وہی چیز جو ہماری حفاظت کے ساز اور سامان تھے اور ہمارے حفاظت سے لیس تھے وہی چیزیں ہماری موت کا اور انسانوں کی موت کا سبب بنے ایک واقع علماء نے لکھا ہے ایران کا بادشاہ تھا جمشید بڑا ہی طاقتور بادشاہ ہوا کرتا تھا لیکن ایک وقت ایک مرتبہ جب اس کی موت آئی جب اس کی موت آئی تو اچانک اس کی موت کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے دربار کے اندر ایک گھوڑا ایک حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت گھوڑا اجنبی گھوڑا اس کے دروازے پر آ کر رکا لہٰذا بادشاہ کو اس کا شوق ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس کو بلالو اس کو ہمارے عقیت کر کے لالیا جائے تاکہ ہم اس کے سواری کریں ہم اس پر سوار ہونا چاہتے ہیں لہٰذا اس کے دربانوں نے اور جتنے بھی سپاہی تھے سپاہیوں نے کوشش کی اس میں نال ڈالنے کی لیکن وہ گھوڑا راضی ہی نہیں ہوا مانتا ہی نہیں تھا بھیک جاتا تھا اور کسی کی حمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے گلے میں اس کے ناک میں نال ڈالی جائے لہٰذا بادشاہ بھی سمجھدار تھا بادشاہ نے کہا کہ شاید اللہ نے اس کو میری لئے بھیجا ہے اب اس کے نال تو میں ہی ڈالوں گا چنانچہ بادشاہ نال لے کر گیا اس کے ناک میں نال تو ڈالی اس پر بیٹھنی کی کوشش کرنے لگا اور اس کی دم کو جیسے ہاتھ دبایا دبایا دم کو تو اس گھوڑے نے اس کو ایک لات ماری بادشاہ کو کہ بادشاہ کا قصہ ختم ضربت قادیت ہو گیا چنانچہ علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حکمت تھی اور اللہ کی قدرت تھی کہ یہ اللہ تعالی نے مقدر کر رکھا تھا کہ اس گھوڑے کو اس لئے بھیجا تھا اب اس کے بعد وہ گھوڑا کا ہی دکھائی نہیں دیا تو بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ یہ گھوڑا شاید اللہ نے میرے لئے بھیجا تھا اور میری سلامتی اسی میں ہے اور اسی کے وجہ سے میری سلامتیں ختم ہوتی ہیں اور ایک دوسرا سبعیہ واقعہ ہیں فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ فرعون نے اپنی سلامتی کے لئے جو بچہ جہاں بھی جس پل پیدا ہوتا تھا اس پل فرعون جو ہے تو اس کو قتل کر دیتا غارت کر دیتا ختم کر دیتا تھا اس لئے کہ اس نے اپنے نجومیوں سے معلوم کر رکھا تھا کہ ایک بچہ فلا فلا ایسا پیدا ہوگا وہ اپنی سلامتی کی حفاظت کے لئے ہر بچے کو قتل کر دی اس نے لاکھوں سے کڑوں بچوں کو قتل کر دیا کئی سالوں تک علامہ فرماتے کئی سالوں تک وہ قتل کرتا رہا لیکن آخر کار کیا ہوا اس نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی جس کا جو اصل جس سے خطرہ تھا اسی نے موسیٰ علیہ السلام پھر بہرحال موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے کہاں بڑے ہوئے کہاں تربیت پائی فرعون کے محل میں یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی جب تک جس پر جس طرح کی سلامتی رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے اور جب اس کا وقت ختم اس کے وقت ختم وقت آ گیا اس کے بعد ایسی ادنا سی چیز سے آدمی کے موت واقع ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے ہم نے کئی واقعات دیکھے سڑک پر چڑھ رہے ہیں ایک بڑی ہی بلند ترین عمارت ہے اگر ہم ہمارے چلتے وقت کیا بعید ہے کہ اوپر سے ایک چھوٹا پتھر اور کنکر کی شکل میں اوپر سے گر جائے کہ سو مالے کی منزلیں گر جائے اگر ہمارے سر پر آ پڑے تو آر پار ہو جائے موت واقع ختم تو یہ اللہ تعالی کی سلامتی کا واقع ایسی طرح کئی سلامتی کے واقعات ہے کئی سلامتی کے واقعات ہے ایک واقعہ عجیب تھا میں نے پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اپنے قہد سالی کے موقع پر وہ بڑا پشمان ہوا اور اس نے اپنے تمام مال کو وقف کر دیا امت کے لئے لیکن تب بھی جو ہے تو قہد سالی ختم نہیں ہو رہی لہٰذا وہ پریشان ہوا بہت ہی پشمان ہوا ایک دن سویا تھا تو اس کو ایک خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ شرمندہ نہ ہو آپ پریشان نہ ہو یہ تو اللہ کی طرف سے تھی کہ قہد سالی تو اللہ کی طرف سے تھی آپ کیوں پریشان ہو رہے بلا وجہ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ لومڑی نے شیر سے کہا کہ تو اس جنگل کا بادشاہ ہے اس جنگل کا بادشاہ ہے ہمارا بادشاہ ہے لہٰذا تجھ پر اپنی رعایہ کی افاظت کرنا ضروری ہے لازم ہے اس لئے میں باہر کسی سفر مجھے درپیش ہے میں باہر جا رہی ہوں اس لئے میری یہ بیٹی ہے میں تجھے اس کو سپرد کرتی ہوں یہ تیرے سپرد کرتی ہوں تاکہ تو اس کی حفاظت کرے اور خبردار اگر اس سے کچھ ہوا تو قیامت کی دن میں تیرا یہ رہبان پکڑو گی لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے تو عادہ کر لیا لیکن حد تل امکان اس شیر نے اس کو اتنی اس کے حفاظت کے سامان مہیا کیے کہ وہ اس کو اپنے سر پر اپنے کندے پر بٹھا کر گھوم رہا تھا جنگل لیکن اچانک ایک اوپر سے باز آیا اور اس نے اس کو اٹھا کر لے کر چلا گیا اب لومڑی واپس آئی تو شیر نے کیا کہا کہ تُو نے مجھ سے حفاظت کا وعدہ لیا تھا میں نے وعدہ دیا تھا میں نے اس کی زمین کی سطح پر اور اپنی اعتبار سے اپنی اس عط کے اعتبار سے اس کی حفاظت کی میں اس کو یہاں تک کہ میں اپنے کندے پر اس کو لے کر گھومتا رہا لیکن اللہ نے اس کی سلامتی اٹھا لی تھی اس کی زندگی ختم کر لی تھی اس کی حیات کو مقدر کر دیا تھا ختم کر دیا تھا اس لئے ایک آسمان سے ایک نازل ہوا اور اس کو اٹھا کر لے گیا لہٰذا اب میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی تو بادشاہ نے جب یہ واقعہ سنا تو پھر وہ خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر آدھا کیا کہ میں نے اپنے اعتبار سے جتنی میں سلامتی مہیہ کر سکتا تھا امت کو میں نے کر دی اب میرا کام ختم ہوا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے آسمانی ہے لہٰذا یہ جب تک رہے مجھے اس میں شرمندہ ہونے کی اور پشیمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا کچھ دنوں تک کہ وہ قہد سالی تو رہی بعد میں ختم ہوئی چنانچہ ہمیں بھی اپنی سلامتی کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کے اسباب اور جتنے بھی اس کے اسباب ہیں اسے اپنانے چاہیے اور اسے جو ہے تو عمل میں لانے چاہیے ہماری سلامتی ہر طرح سے ہو چاہے مال کے اعتبار سے ہو جان کے اعتبار سے ہو اپنی اولاد کے اعتبار سے ہو مال کی سلامتی اور اسلام نے شریعت نے اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متبعین کو ہر چیز کی سلامتی کے اسباب مہیا کر دیے طریقے بتا دیے اس میں سے مال کی سلامتی کے لیے زکاة صدقات ہے یہ مال کی سلامتی کے لیے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ آپ دیا کریں صدقہ دیا کریں زکاة دیا کریں اس سے آپ کی جان کی مال کی حفاظت ہوگی مالی حفاظت کیلئے زکاة ہے اور جان کی حفاظت کیلئے صدقہ ہے یہ اہم پوائنٹ ہے نقطہ ہے کہ زکاة کا جو مال حمادہ کرتے ہیں وہ مال کی حفاظت کے لئے اس میں اور جان کی حفاظت کیلئے صدقہ دینا ضروری ہے لہٰذا صدقے کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی طرح بدن کی حفاظت کے لئے جیسے تو صدقہ ہوا ایک نمبر اور اسی طرح ہم اوراد پڑھتے رہا کریں اور جتنے بھی قرآن کریم کے آیتیں ہیں آیت القرصی کا ورد کیا کریں صبح ہمیں سوتے وقت چلتے پھرتے آیت القرصی ہے اس کا ورد کیا کریں اور اسی طرح سور فلق اور سور ناس ان دو صورتوں کا ہر فرض نماز کے بعد احتمام کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں اس لیے کہ اس سے اپنی جان کی حفاظت ہوگی جادو سے کینا کپٹ بغض دوسروں کے شرط سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ سور فلق اور سور ناس کو اللہ تعالی نے اسی لیے آخر میں نازل کیا کہ اپنے بندے آخری دور کے اندر آخری زمانے میں امت پر اتنے حالات اتنے مسائب اتنے جادو اتنے ترہ ترہ کے مختلف شکل کے مسیبتیں آئے گی مسیبتیں پڑھے گی آن پڑھے گی تو لہٰذا یہ آخر میں چھوٹی صورتیں اس کا ورد کر لیا کریں انشاءاللہ ہر مسیبت سے ہر شرط سے آپ محفوظ رہیں گے اور دوسری چیز اپنے بچوں کی حفاظت بچوں کی بھی شرکی ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے نام سے صدقہ عطا کریں ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں اس کی بہت ساری شکلیں ڈبے رکھ لیں صدقے کے گھر میں کہ ہر مہینے یا ہر تنخواہ کے وقت یا ہر روز اپنے اعتبار سے ان کے بچوں کے نام سے کچھ مقدار کچھ رقم متعین کر کے اس ڈبے میں ڈال دیں جو بھی اپنے بچے ہیں جتنے بھی بچے ہیں اور جتنے بھی ان کے اور دوسری چیز سلامتی کے لیے اپنے گھر سے پرانا ساز و سامان نکالتے رہا کریں جو کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کرتے بستر ہے جو استعمال نہیں کرتے اور جو کھانی کی چیزیں ہم لوگ استعمال نہیں کر رہے تو اسے گھر میں نہ سڑا آئے اس لئے کہ وہ نحوست ہے اس لئے اسے صدقہ کر دیں جو اس کے حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اور دوسری چیز دعاوں کا ورد کریں اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پر دم کریں یا لکھ کر لکھ کر ان کو گٹ باندھے ایک تعویز کی شکل میں ان کے جیب میں رکھ دیا کریں یا ان کو گلے میں پلا دیں اسی طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں اور یہ جو دعا میں نے بڑھی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے تھے اپنی اولادوں کے لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خوب احتمام کرتے تھے آپ بھی احتمام کریں آیات القرصی پڑھیں اور سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناسی اپنے بچوں کو سکھا دیں اس کا ورد کیا کریں اور دوسری چیز بچے جب گھر سے نکلے تو انہیں سلام کا عادی بنائیں اور انہیں فی امان اللہ کہیں گڑبائیں نہ کہیں فی امان اللہ کہیں کہ ان کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ آپ کی اوپر سلامتی بنایا رکھے اللہ آپ کا نگہ باندھ فی امان اللہ کہیں اس طرح کی دعائیں آپ ان کو دیں بچے جب گھر سے نکلے تو اس طرح کی دعائیں فی امان اللہ کہیں ان سے سلام کہیں کہ آپ سلام کر کے گھر سے نکلا کریں فی امان اللہ ہوا اور استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم یہ ایک دعائیں ہیں اور اسی طرح گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دعائیں پڑے اور بہت ساری دعائیں وارد ہیں مذکور جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں اس کا ورد خود بھی کرے اور بچوں کو بھی سکھائے اور ایک دوسری چیز ایک اہم چیز اور سب سے آسان چیز ہے وہ السلام ہے سلام کرنا سلامتی بھیجنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلیم المسلمون من لسانی بیدیہی کہ تم میں سے مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں لہذا اپنی سلامتی چاہتے ہوں اپنی سلامتی کو مہیا کرنے کے لیے اپنی سلامتی بنانے کے لیے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بھائی پر سلامتی بھیجیں کہ چلتے پھرتے آپ سلامتی بھیجتا رہے ہیں چاہے جو آپ پہچانے یا نہ پہچانے آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو اجنبی ہو غیر اجنبی ہو چاہے جو بھی ہو لیکن آپ کو سلامتی بھیجنا ہے السلام چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہیں راستے میں کوئی دیکھ گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دے لہذا یہ سلامتی بظاہر تو اس کے لئے لیکن سلامتی اپنے لئے ہو گئی یعنی کہ شریعت میں جو اس کا اعتبار کیا گیا اور اس کا اصرار کیا گیا کہ آپ سلام کو عام کرے یہ افش السلام بینکم اس کی وجہ کیا ہے اس کے فلسفہ اور اس کی وجہ یہی ہے علماء نے فرما یہی وجہ اور دوسری چیز جنتیوں کا کلام ہے تحیت السلام جنت کے اندر ایک مقام ہے دار السلام وہ بھی اس لئے کہ تحیت و سلام اس لئے کہ جنتیوں کا جتنا بھی عمل ہے جتنا بھی کلام ہے وہ سلام ہوگا اس لئے اپنے بھائی پر سلامتی بھیجا کریں بھیجا کریں اپنے بھائی پر سلامتی بھیجا کریں اور خود بھی سلامتی لیا کریں بہت ضروری ہے نہایت ہی ضروری ہے یہ کام علماء نے اس کے کچھ فضائل اور برکات لکھے ہیں جس پر اگر عقیدت کے ساتھ عمل کرے تو انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوگا اس میں سے علمہ حسین احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تین سو اٹھرہ مرتبہ اس کو پڑھنے کا عادی ہو جائے یا معمول بنائے تو تمام آفات دنیاوی سے محفوظ رہے گا اور دوسری چیز اپنے دشمن پر اگر یہ مٹھائی پر دم کر کے اسے کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ دشمن مہربان ہو جائے گا اور جو ہے تو وہ آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مریض مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو اور ہوش میں نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا رحمانو یا سلامو یا رحمانو یا سلامو تین سو دفعہ پڑھیں تین سو دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے انشاءاللہ مریض ہوش میں آ جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص جنگل کے اندر اس کی مصروفیت زیادہ ہو تو وہ یا سلامو کا ورد کریں ایک سو اکتیس مرتبہ یا سلامو کا ورد کریں انشاءاللہ روزانہ اگر اس کا عادی بن جائے معمول بنا لے تو جنگل کے کتنا ہی وحشی جانور کیوں نہ ہو اس سے اللہ تعالی اسے سلامتی مہیا کرتے ہیں اسی طرح حاملہ عورت ہے اگر کوئی حاملہ عورت ہے لیکن اس کے پیٹ میں ہی بچے مر جاتے ہوں ام سبیان جسے کہا جاتا ہے کہ حمل پیٹ میں ہی بچے اس کے فوت ہو جاتے ہو خارج ہونے سے پہلے تو اسے چاہیے کہ ایک آیت ہے اس کا ورد کیا کرے سلام قولم من رب الرحیم اس آیت کا ورد کیا کرے جب حمل ٹھہرے یہاں سے لے کر ولادت تک کر تو اس کا بکسرت ورد کرنے سے انشاءاللہ اس کا حمل سلامت رہے گا اور عفیت کے ساتھ اللہ تعالی سلامتی کے ساتھ اسے ولادت نصیب کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی